اللہ علیہ وسلم دروشی پڑھیں آپ ساتھ ہیں اللہ اللہ نے بے شمار نہ دلاؤ احمدی حضا پڑھائی اسی نعمت کی حضا کرنے پر احمدی حضا پڑھائی نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں شیب آگر بھارت اللہ نے فرمایا میں مومنی پر احمد عظیم کر دیا ہے بڑا احمد کیا دیا اپنا بابو پر احمدی حضا پڑھائی دیگر لکھیں بھی اللہ اللہ نے حضا پڑھائی کسی نعمت کی حضا کرنے پر احمدی حضا پڑھائی اس میں مفسرین اگرام نئے بڑا بار نے بہت ساری حضا پڑھائی اس سب سے بڑی حضا پڑھائی ہے کہ اتنی بھی اللہ نے بگیا میں انسان کو نعمتیں حضا پڑھائی ہیں ان تمام نعمتوں کا تعلق دنیاوی زندگی تک معلود ہے جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے اس وقت تک تمام نعمتوں سے فیدہ ہوتا سکتا ہے مارا دولت ہے تو مارا دولت سے اس وقت تک فیلہ ہے جب تک انسان کے جسم میں روح بہنیو ہے انسان جنردہ ہے مارا دولت سے فیلہ ہوتا رہے گا انسان کے جسم سے روح نگل گی تو مارا دولت کا تعلق اس سے ختم ہو گئے آج دن تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ میرے کفر کنجل بھی لیوانا یا کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کوئی دنیا سے گیا ہے تو اس کی پکن کے دلتے اور اس نے مارا دولت اپنے دیر میں ڈالا ہوا تو ایسا نہیں ہے خانی ہاتھ ہی دنیا سے اس نے جانا ہے مارا دولت دنیا میں رہ جانا ہے ہندہ اگر اس کے مرنے کی دیر ہوتی ہے اور آج کو خاندان کو اس کے مارا دولت کی تقسیم کی فکر پڑ جاتی ہے اور یہ کیتے دیاستوں میں تو یہ بھی کم ہیں شہروں میں بہت زیادہ ہیں میں نے بہت زیادہ بہت سارے سے مارا ماتا دیکھا ہے باپنا گیا ہے نیت اسکیڈر میں سٹورٹ وادی موتا خانے میں اپا دی اور پہلے اس کے بینک اوپاؤنٹس اس کا بینک اوپیلنس اس کی دیگر پرپرٹی اس کے معاملات مطیع کرنا ہے اس کے بعد کامت اوپا کرنا ہے وہ سرے جو میں نے دیکھا ہی ہیں تو دنیا سے گیاں اور ساری مارا دولت اور جائلات ہر چیز یہ نعمت تھی اللہ کی لیکنہ دنیا نہیں گئے گی دنیا سے آج کیا تو مخالی ہاتھ کیا اولاد اطا کی اللہ کی بڑی نعمت ہے اولاد اولاد بڑا پیار و محبت کرتی ہے والدین سے لیکن جب باتا مار جائے تو اولاد قبر میں ساتھ جانے کے لئے دیار نہیں ہے اولاد بڑی پیاری ہے اولاد مر جائے تو ماں ماں قبر میں ساتھ جانے کے لئے دیار ہے ماں باپ ساتھ جانے کے لئے دیار ہے دوست جار بڑا دعویٰ کرتے ہیں دوستی کا ساتھیں بانے کا لیکن یہ دنیا کی زندگی تک مادود ہے انسان مار گیا تو کوئی دوست جار قبر میں ساتھ جانے کے لئے دیار نہیں ہے ساری نعمتیں دنیا کی زندگی تک مادود ہیں جتنی بھی اللہ ہے جب نے حاقی وہ ساری نعمتیں دنیا کی زندگی تک مادود ہیں انسان کے قسم سے روح پر واضح داری مطلب درسنہ ساتھ آپ اصطفاب وہ ڈذیم نعمت ہے وہ نعمت ا Alzheimer آرئے ہیں جس کا طالب انسان کے ساتھ دنیا کی زندگی کساتی ہے قبر کی زندگی کساتی ہے اور حشر کی زندگی کساتی ہے دنیا کی زندگی کے اندر انتی کی نعمتیں ہیں دنیا میں فائدہ دینے وای Hernandez دینے ہشر میں وہ فائدہ دینے ہلی نئی 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 جتنا Reader تو اس ساگی نیوتوں کا تعلق دنیا کا کہا ہے لیکن اللہ نے اپنے بیاری معروف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس جہاں میں بے جاؤں میں فرمایا میں نے تم پر حسان عظیم کر دیا ہے اس لیے کہ یہ عظیم نیوت عظیم ہے کہ میرے معروف کے آنے سے پہلے کنکھوڑی گمرائی کہتے تمہارا فارق اور مادک قریب تھا میرے معروف میں باہدر کی ہی تمہیں اقباط کیا ہے تم جہادت کے اندھیروں میں ڈھوپے گھتے میرے معروف نے تمہیں علم و حکمت کی روشی اطاف کروائی ہے کتاب و حکمت اطاف کروائی ہے جو میں اقباط کیا ہے اور تمہیں علم اطاف کروائی ہے وہ اتنا عظیم علم ہی کہ لوگوں جس جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم حاصل کیا اس لیے کا احاد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجابت سے یہاں سے مشیف آنا ہوئے اب وقت صدیق علی اللہ تعالیٰ کے دورِ خلافت کے اپنے در درائیں عمر کے دورِ خلافت کے اپنے در درائیں عمر کے پاس مکہ کی یا مدینے کی کسی بھی کالک کسی بھی یونیورسٹی کی کوئی سنت کوئی ڈگری نہیں تھی عمر کے پاس کوئی وقالت رامہ نہیں تھا کسی مکہ یا مدینے کی کالک اور یونیورسٹی کی کوئی ڈگری سنت نہیں تھی لیکن تاریخ اس بات کی دوا ہے کہ اپنے دور میں جو اٹھ میں آنے کی منصف خلافت کو سامانا اور انسانوں کے اندر اور اپنی ریالہ کے اندر سلطنت کے اندر وہ عدر و انسانس پائن کے لیے جو قیامت تھا کے لیے ایسی کوئی اور کے ساتھ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے منصف خلافت کو سمانا تو اپنی دور حکمت کے دوران وہ عدر و انصاف قائم مرمائیا کہ قیامت تک کے لیے حکرانی عرض فروق عاظم کو سلام پیش کرتے ہیں ایسی روپ زمین پر کوئی اور کے ساتھ ملنے والی اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی فروق عاظم کی حکرانی کو سلامیاں پیش کرتے ہیں اور تصریف کرتے ہیں یہ وہ عرب تھا جو طرح مصطفیٰ سے صحابہ کو نصیب ہوا ہے تو فرمایا میں نے اپنا معاقب تمہیں عطا کیا ہے تمہیں اپنے قرحسان عظیم عطا کیا ہے تو جنہوں نے ذات مصطفیٰ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر و جان سے مانا اور تصریف کیا اور تعالیٰات مصطفیٰ کو تصریف کیا اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں اور محبت مصطفیٰ میں فنہ کیا اور اپنی ذات کو عمل مصطفیٰ میں فنہ کیا تو اللہ کی طرح ہے پھر انہوں نے یہ مطام عمر تو عطا فرمایا ہے کہ حقوقتر کی قیامت ہے کہ یہ کوئی اور مثال عمر کی کوئی مثال نہیں بجا یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کو حاصل کیا پھر اس پر عمل کر دیتا ہے تو فرمایا میں نے اپنا معاقب تمہیں عطا کیا ہے تمہیں عطا کیا ہے تمہیں عطا کیا ہے شہابہ اکرام کی زندگیوں پر مطالع کریں ایک لاکھ چوبیس ہلار شہابہ اکرام کی طالع تھی کموں پیش ہر شہابہ اکرام کی زندگی کا مطالع کریں شہابہ اکرام کیامتہ کے لیے روح زمین پر جتنی بھی عطا کی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں اور تمام انسانوں میں افسر ترین وہ اسکینہ ہیں سب سے عالی اور افسر ترین اسکینہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے پرایاز علم و حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ سے حاصل ہو گیا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کی پھر اس پر عامل کر کے دکھائے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عامل کیا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور بھوٹی معاقب بھی یہی ہے کہ عملِ مصطفیٰ پر نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اپنی ذات کو فنا کر دیا جائے اپنی ذات کے اندر کوئی کسی قسم کی اپنی طبیل ترکی نہیں ماننی بھلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ماننی ہے فرمایا قبر میں کسی اور نعمت میں کام نہیں آنا میرے معلوم میں کام آنا ہے محبت بطورو فی آگا بھلو تمام مقادل ایپکر کے لوگوں نے حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ نہیں چھوئی ہے قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہوگا اس ذات کے بارے میں کیا گو کہتا تھا تو وہ ذات قبر میں جہاں ساری دنیا بھی نعمت دنیا تک آجائے نہیں یہ وہ نعمت عزمہ ہے جو قبر میں بھی ہماری مدد کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد قبر میں ہے تاکہ ہمیں مصیب ہوگی جب ہم نے دنیا بیانتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات برامت کیا ہیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی داکھ کھائیں گے کہ یہ تو میرا برام ہے قد حشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہماری مدد کرنی ہے دنیا بھی نعمتوں میں سے کوئی نعمت حشر میں کام آنے والی نہیں ہے لیکن یہ نعمت کال قیامت کے دن بھی ہے ہمارے مدد کرے گی اور ہمارے کام آئے گی صحابہ نے افتی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے گا تاکیامت کے دن ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں آپ کو تلاش کریں جہاں میں امت کے نام آئے والا جا رہا ہوگا میں وہاں پتھڑا ہوں گا صحابہ نے افتی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر ہمارے کنا کائیں تو پھر کام پر فرمایا میں کل سلاح کر رہو گوں گا جہاں سے بھی کناکار پھر پھر رہی ہوگی میرہ کی بارگاہ میں دعا کر رہو گا اللہ بھی امت کو سلامتی سے پہمیابی ہے اور فرمایا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر نہ پھائیں تو پھر کہاں پھائیں اللہ کے پیارے بابی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں کوثر پر مہتر ہوں گا میں ہوتے کوثر پر موجود ہوں گا میری پیاسی عمد میں ہو جائے گی کہ ہم نے پیاسی عمد کو ہوتے کوثر پہ جام کلا رہا ہوں گا وہاں پر بیان سے آرمائی طلب رہا ہوگا وہاں پر جو حضت ہوئی ہوگی بارگاہ مستقصہ سے ہوئی ہوئی اس لیے قرآن یہ نعمت ادا کرنے پر میں نے تم پاریستان عظیب کیا ہے یہ وہ عظیب ذات ہیں جو تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گی قبر میں بھی تمہاری مدد کرے گی حشر میں بھی تمہاری مدد کرے گی یہ مدد تب نصیب ہوگی جب دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر نبی کریم رعف راکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مضابق ہم نے زندگی بلاری ہوگی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی حقامات کے مضابق ہم نے زندگی بلاری ہوگی تو یقیناً دنیا بھی ہماری کامیاب ہے قبر کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہے اور حشر کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہے انسان زندگی کے اندر سوچتا ہے کہ شاید میں اس ملکی معاول میں آ جاؤ 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 تو شاید میرے پاس مالا طالب کی یا دیگر معاملات کی کمی نہ پینا ہو جائے یا میری عزت کے اندر کمی واقعہ نہ ہو جائے نوجیمانوں کے ذہنوں کے اکثر ذہن میں ہوتا ہے شاید میں داری رہت لی تو شاید میرے حسن و جمال میں کمی واقعہ نہ ہو جائے میں شاید سونا نہ لگوں داری شیئر کرتا ہوں تو زیادہ سونا لگتا ہوں داری اپنے تو شاید میں اچھا نہ لگوں میں اپنے بالوں کی کٹی سنت مصبعہ کی مضابق پر رونوں تو شاید میں اچھا نہ لگوں دنیاوی جو فیشن ہے اس کے مضابق میں کرو گا تو جاتا ہے سونا لگوں گا تو اچھا لگوں گا لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ نے جو عزت و توبیر اگل سنت مصطفیٰ پر رکھی ہے وہ کسی اور چیز نہیں ہے جو عزت اور جو حسن اللہ نے اپنے معروف کی سنت پر رکھا ہے کسی اور جیندے اندر حسن نہیں رکھا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیر جن میں بھی احکامات ہیں انسان کی حدیقی کی جن میں بھی ضروریات ہیں ان پر بھی اگر نظر دبائی جائے تو ہر ہر پین دور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احکامات پر حضر ہم عمل کریں تو یقینا ہماری دنیا و آخرت قابیہ ہوئی ان اللہ نے عمل کرنے کی ضعفی قطاب رہا ہے سنت مصطفیٰ پر آخر کرنے کی ضعفی قطاب رہا ہے ہم سب کی دلیا و آخرت کو قابیہ پڑھائے یقینا میرا بڑا ذوق تھا کہ ملاب کے یہ جد ہے اور اچھے طریقے سے ملاب بیاناتا میرا وہ ذوق نہیں پڑھا آجا ٹھوئی رات ہے جس طرح میں بیان کرنا چاہتا اس طرح میں نے یہ بیان یہ آٹھ دنوں میں میں نے اس طرح بیان یہ سامنہ تھا جس طرح میرا ایک ذوق تھا کہ سرکار کا ملاب بیان کیا لے گا اس طرح میں نے کیا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی جو پانے کے روڈی وہ بڑی ہے جو بڑی ہوئی ایک دن ایک دو آتے ہیں دوسرے دن وہ نہیں ہوتے دوسرے دو دن آتے ہیں تو پھر وہ بیان کرنے کا سارے رہو در خوبندی کے ساتھ آئے تو پھر سنانے میں بھی بیان آتا ہے تقریر کی نہیں جاتی ہے تقریر کروائی جاتی ہے تقریر کروائی جاتی ہے آپ کا اگر ذوق ادا اور آپ محفت سے مبندی سے آتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ رسول نے کوئی بھی مدہ آتا لیکن وہ آپ کی مبندی نہیں ہے شاید وہ نیاز کا احتمام نہیں کیا اس لیے اچھے تو میں آج لوٹا ہوں آپ کے سامنے کسی بیان پھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے نیاز کھانے کے لیے سے لیا نیاز کھانے کے لیے سے انہیں کہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محفت میں جانے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آپ کے سیدھوں میں پیاس موجود ہوں اللہ اور میں یہ چاہتا تھا کہ ایک احسن طریقے کے ساتھ وہ ساتھ بیان کہتا تھا لیکن ہر روز نہیں تیاری بانتی ہی آج شروع کروں گا آج آج آٹھ دن آگے ہوئے تو وہ نہیں آپ کا بغانسر کا آنے کی بغانتی آپ کی روٹیں گن کی بغانتی آگیا اور آج اکتا جزائے آج 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 ہے تو پھر میں سمجھوں کہ روزانہ مسجد میں ہوسکی تکیری کا امام رکھ لیا کرنیا مسجد میں ہوسک ہے شاید فرم سارے کو حدیق ہے جو مسجد میں امام حدیق ہے وہ آپ کا سب سے بڑا پی رہے ہیں جو مسجد میں امام ہیں وہ سب سے شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا دے گا تو کیامت کے دن امام نے نمازوں کی بہائی دیتی ہے جس کے پیچھے آپ نے سب سے ایک ہی نماز دے گئی اس نے کیا تو بہائی دے گئی ہے تو بہائی تو تمہاری نمازوں کی تمہاری نماز کی تو امام نے دینی ہے امام پاڑ پا کہتا ہے کہ مسجد میں آؤ اگر آپ نے ہی آتے دو سو دن کے لیے آپ کی سے ایک چوتھ شائر ہو جانے جاتے ہیں سائکوڑوں کی انس پر کر کے وہاں زیادہ مزا آتے ہیں تو صرف چسکا لگا چسکا لگا چسکا لگا چسکا لگا ہوسکا لگا ہوسکا محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو گھر کے اطریقے بچی چیز رہی ہے تو کوئی موگ بات کی ہے نا کہ آپ کی کوئی گار کے اندر پھر رہی ہے تو پھر چوتھی جگہ جانے کی کیا دون ہے پھر یہ ختم کرتے نہ چاہیے مسجد تو تالہ لگا دینا چاہیے کبھی ایک بھی ملے میں جلے نہیں پہ بھی نیزرے ملے میں جلے نہیں پہ چوتھے چھائر میں جلے نہیں تو یہ اپنی مسجد کو اب آگا ہے اپنی مسجد کی رہنا کو دبا نہیں کریں اپنے بچوں کو تو وہ اپنے مسجد میں بے جلے نہیں پہ بات گیا دوسری پہ جار میں سے زیادہ حصد تھی ہے کہ اپنے کاف میں زیادہ حصد تھی ہیں یہ ہے تو دوسری حصد تھا کہ ہم نے زیادہ حصد ہوں اللہ کی اپنے گار میں جو حصد ہوتی ہے تو دوسری کا حصد نہیں ہوتی تو یہ چیز آپ نے داروں سے میرے سکتی ہے وہ دوسری جیگہ سے جاتے لے جیسے تو پھر امام جو ہوتا ہے اب جب تک امام کو عزت نہیں دیں گے اپنی مسجد میں آپ اوڑتنی کے ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کیسے آپ کی تربیت ہوگی شاید مجھے ایک بزر کہنا رہے کہ بیانشن کرنے چھوڑ کے اوپر سے نمونی چھوڑی شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی شوق اتقریبیں کرنے کا شاید مجھے شوق اتقریبیں کرنے کا میں آج جو اور یہ بات ہے میں رجاب ہوں یقین کریں میں رجاب اور دونوں آج اس طرح اوپر کیا ہوں بڑے کام ہی ہے اب دونوں آج اوپر جا کرنا ہوں میں چند ساتھیوں کا ایک ذوق تھا کہ آپ گاؤں میں ایک مسجد میں کام کریں تو میں نے شروع کر دیا اسے قرآن کا حصہ اس سے آخرین اور دنس نہیں ہے لیکن یہ اس سے فائدہ آپ کے بعد حاصل ہوگا جب آپ روسانہ آئیں گے قبضی کے ساتھ آئیں گے تم فائدہ حاصل ہوگا یہ سب آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے جواناں بچوں کے لیے شروع کی آگیا ہے کہ آپ کی دنس اور تربیت ہو اور ایک اچھا اور حقیقہ محور نصیب ہو جائے وہ دنیا بھی زندی کی کیا پہ موت کا تو کوئی قدر نہیں کریں ایک قدر نہیں کریں تو کم جو زندگی باقی نیتی ہے وہ ہماری زندگی باقی نیتی ہے وہ ہماری زندگی باقی نیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم تکور ہو جائے بارگاہ مصرفہ میں بھی ہمیں بابی بھول ہو جائے تو وہ تب ہوگا جب ہمارے حضہ ہے وراثہ مارکہ ہماری اسطلاح ہوگی اور ہم قرآنوں سے بجیں گے اور نیتی کے راس کے بجیں گے خلال ہمیں عمل کی توفی کرنا کرنا آمین اللہ ہماری اسطلاح ملتا ہے